تہائی اہم پہلو پہ مجھے لائن پہ لیا اور ہم نا صرف آپ کے کہنے پہ بلکہ بزارتے خود ہم نے یہ انیشیٹیو لیا اور ہم نے الیکٹرونک پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے یہ بارہا بلا کے ان کے ساتھ خود رابطہ کر کے انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ شہر میں لاہور میں میں لاہور کی بات کر رہا ہوں لاہور شہر کی حد تک ایسا کوئی گینگ بلکل بھی وہ رپورٹ نہیں ہوا نہ ہی کوئی ایسی کسی خبر میں کوئی صداقت ہے بلکہ پشلے دنوں میں جو بھی سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ اس طرح کی جو چیزیں افواہیں گردش کر رہی ہیں ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو ہر وہ ویڈیو کلپ جو دکھایا گیا اللہو ٹی بی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہو ٹی بی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں وہ یا تو کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے انڈیا کا نکلا یا اس سے کوئی دو چار سال پرانا کہیں کا کلپ اس کو جوڑ کے اور اس کو ایک سنسنی کھلانے کے لیے استعمال کیا گیا کی شدت جو ہے یہ سبتمبر کے مہینے میں کچھ زیادہ شدت سے اس طرح کی خبروں نے کردش کرنا شروع کیا سوشل میڈیا پر اور اس پہ میں گزارش کروں کہ جو بھی ہمارے نظر سے ایسی کو پوست گزری ہم نے خود ان سے رابطہ کر کے جس نے سوشل میڈیا پر ایسی کوئی خبر یا کوئی ایسا ویڈیو کلپ یا کوئی ایسی تصویر پوست کی ہم نے خود ان سے رابطہ کر کے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی اور ہر ایسے واقعے کے پیچھے کوئی حقیقت ہم نے نظر نہ آئی تو یہ دیان کرنے والا ایسے دیان کرتا ہے اس کے سامنے یہ رونما ہوا میں اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا ایڈرس کرنے کی کوشش کی اور سوشل اور الیکٹرونک میڈیا کے لوگوں کو بلا کے ہم نے کچھ حقائق ان کے سامنے رکھے اس چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ سبتمبر میں چونکہ یہ بہت زیادہ ہمیں شکایت ملی اور ہمیں بہت زیادہ چیزیں ملی خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس حوالے سے سبتمبر کا انیلیسز کریں 2021 کا اور اس سال روہ سال 2022 کا تو ایسے ٹوٹل جو مقدمات جو پاکستان فینل کورٹ کی دفعہ 363 کے تہر درج کیے جاتے ہیں تو پچھلے سال 95 مقدمات درج ہوئے اور اس سال بھی 95 مقدمات درج ہوئے اور اس میں اس سال جو سبتمبر 2022 میں بچے غائب ہوئے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں 89 جو اس طرح کے بچے تھے وہ واپس آ چکے ہوئے ہیں یہ میں آج قبل از دوپہر تک کا آپ کو اس کا سٹیٹس بتا رہا ہوں اب اس میں بچے غائب کیوں ہوتے ہیں ایک تو سوشل میڈیا جو ہے اس پر انفرمیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہماری ایبزارکشن کی کپیسٹی نہیں ہے جتنی انفرمیشن ہے اور ہم جو انفرمیشن آتی ہے وہ اس کو آگے بنا تحقیق کیے اس کو فوروڈ کر دیتے ہیں ہم نے انیلیسز کیا دو ایکسٹریمز ہیں سوسائیٹی میں ایک ایسی فیملیز کے بچے جن کو کوئی روک ٹوپ نہیں ہے جن کو ہر چیز مجسر ہے اور ایک ایسی فیملیز جن کو ہم ہیو نوٹس کہتے ہیں تو بچے وہ جو مہائین فیملی کے بچے ہیں وہ یا تو نشے کی بات میں مقتلاہ ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آوٹنگ پر چلے جاتے ہیں پیچھے وہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں پولیس کو بتاتے ہیں پولیس کترن اس میں دیر نہیں کرتی ہم ان کا فوراں ایف آئی آر ان کی درج کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں اگلے ہی لمحے یا اگلے دن یا دو دن بات پتا چل جاتا ہے کہ ان کا بچہ واپس آگیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے گیا تھا دوسرے بچے ایسے ہیں جن پر والدین سختی کرتے ہیں جن کو شاید ایسے اتنے مواقع مجسر نہیں معاشی طور پر ان کا مطلب وہ اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے تو پھر کوئی نوکری کے چکر میں کوئی میرے ذہن میں آپ سے بات کرتے ہوئے حرموں کے میرے ذہن میں آ رہا ہے جس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا اور بات کچھ اور نہیں